چار لائنیں سناوں گا میں کچھ لائنوں میں میں وہ بات کروں گا جو راشت پتی جی نے اپنے دو گھنٹے کے بھاشن میں بھی نہیں ذکر کیا میں اپنے بی جے پی کے ماننیے سدسیوں سے اپیل کرتا ہوں جنا دھیان سے سن لیجئے گا وہ باتوں کا ذکر ہے جو نہ بجٹ میں آئی جو نہ راشت پتی جی کے بھاشن میں آئی جنا گوھر سے سن لیجئے گا کہ پیڈرول اور ڈیزل کے دام عام جنتہ کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں سر سر پلیز ایک کبیتہ ہے بس چار لائنے پیڈرول اور ڈیزل کے دام عام جنتہ کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں کسان پورے دیش میں خودکشیوں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں بیپاری ابھی اٹھ نہیں پایا جی ایسٹی اور نوٹ بندی کی مار سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں موڈی سرکار سے کہ اب تو آپ کو بنے ہوئے پورے چار سال ہونے والے ہیں ان چار سالوں میں آپ نے بہت جملے سنالے ہیں ایک بار سا سچ بتا دیجئے اچھے دن گاب آنے والے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا اور میں کہنا چاہوں گا سوامی ناثن کی رپورٹ کو لاغو کرنے کا ارادہ کہاں گیا ہر سال دو کروڑ نوکریوں دینے کا وعدہ کہاں گیا کب تک اس دیش کے نوجوان دیرجگاری کی آگ میں جلیں گے جا پھر بی اے ایم اے کر کے پکوڑے تلیں گے آپ لوگ صرف بھاشن دینے والے ہیں اور بھاشن کے ڈھنگ بھی آپ کے لیرالے ہیں اسی ڈھنگ سے بتا دیجئے اچھے دن کب آنے والے ہیں سر 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 لاسٹ سر لاسٹ میں لاسٹ میں سر لاسٹ ہے لاسٹ سن لیجئے سر لاسٹ ہے لاسٹ میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل انڈیا بول کر ڈیجیٹل انڈیا بول کر دیش کے نوجوان ڈیجیٹل انڈیا بول کر نئی امید جگادی دیش کے نوجوانوں میں اور دیش کو الجھا رکھا ہے کھلجیوں شاہ جہاں اور ٹیپو سلطانوں میں اور سرکار کی جوجنوں کا لاب بیقتی کچھ خاص لے رہے ہیں سنیاسی بپار کر رہے ہیں بپاری سنیاس لے رہے ہیں آپ پردان منتری مودی جی جہاں بھی جانے والے ہیں لوگ ان سے یہی سوال اٹھانے والے ہیں کہ بتائیے مودی جی اچھے دن کب آنے والے ہیں